ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ اکبر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سال میں کم و بیش دس ہزار بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہی ہیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اور یہ برائی دن بہ دن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ہمارا ملک ہندوستان جو محبتوں کا ملک ہے جو غیرتوں کا ملک ہے جو حیاء کا ملک ہے جو اپنی تہذیب اور تمدل کا ملک ہے یہ وہ ملک ہے کہ چند مقدس مقامات کے کوئی تشنا چند مقدس مقامات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پڑھیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں جب بڑی تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی کبھی یہ برائی آ سکتی ہے یہ برائی جنم لے سکتی ہے اس لیے کہ لوگ مغرب سے اتنی محبت کرنے لگے لوگ مغربی تہذیب سے اتنی محبت کرنے لگے کہ مغربی تہذیب ان کو جو دے رہی ہے وہ وہ ساری چیزیں لینے کے لیے تیار ہے اگر شراب کا نام بدل کر کے ہمیں وہ پلایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی پیتے جا رہے ہیں اور یعنیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گرز کے جو گناہ مغرب میں عام ہوتا جائے گا لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے جائیں گے ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں اور یعنیت کی طرف جا رہے ہیں بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے ویشتن کلچر آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے ہمارے لئے قانون اللہ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ زنا کرنا تو دور کی بات ہے میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لئے کہ زنا کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کانا پاہ شطن وساہ سبیلا کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے یہ تو فہنس چیز ہے یہ تو گندی چیز ہے اللہ اکبر زنا کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب و رحیم ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بعد معاف کرتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے آخرت میں دی جائے گی لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے بانی نسلوں کو بھی ملتی ہے اسی گناہ کا نام زنا ہے زنا وہ بدترین جرم ہیں جس کی نہوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہیں جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے نسلیں تباہ ہوتی ہیں نسلیں بے حیاء ہوتی ہیں نسلیں برباد ہوتی ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آگئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچنوں زنا کرنے کی بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے زنا کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے زنا کی وجہ سے مولک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنگسان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نزہت المجالس کے اندر اللہ اکبر اللہم عبد الرحمن لکھتے ہیں اگر بندروں میں بھی کوئی بندریہ زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریہ کو سنگسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنگسار کر دیتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا اتنی اقل و ماعوف ہو گئی اقل و اتنی بودی ہو گئی فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنب کی کنیزوں میرے قریب نے فرمایا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جانا زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو اس راستے سے بھی بچو زنا کرنا تو دور کی بات ہے زنا کی راستے پر بھی نہ جاؤ اب میں مختصرا یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہیں تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے ارز کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا گینگ ریپ ہوا اللہ ہوا پر اس وقت کے حالات یہ ہوئے ملک کا ہر لیڈر بول پڑا ملک کا ہر رہنما بول پڑا ملک کا ہر سیاستہ بول پڑا ہندوستانی ناریوں کی عزت گہر محفوظ ہو گئی ہندوستانی بچیوں کی عزت گہر محفوظ ہو گئی لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر عورتیں بند سمر کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو برقہ اتنا مزین کیا جائے جو برقہ اتنا سجا دیا جائے کہ برقے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو ایسا برقہ پہننا بھی حرام ہے اس لیے کہ اسلام میں برقہ پہننے کا حکم نہیں ہے اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے جو برقہ تمہیں بے پردہ کر دے جو برقہ لوگوں کو دعوت میں نظارہ دے جو برقہ لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے جو برقہ لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے وہ برقہ نہیں ہے وہ لانت کا ذریعہ ہے امام غدالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آٹھ نو سو سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقہ حرام ہے جس کے اندر زینت ہو اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی برقہ بھی پہن کر نکلتی ہے اس میں نگ لگے ہوئے ہیں اس میں سجا بٹھے ترہ ترہ کی بنا بٹھے برقہ اس کا نام نہیں ہے برقہ وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑی ہے کہ جوان ہے گزرنے والی گزر جائے اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتا نہ چلے ایسے برقے ہونے چاہیے برقے میں کوئی سجاوٹ نہیں برقے میں کوئی تزہین نہیں برقے میں کوئی فیشن نہیں اگر آپ روح کی حفاظت چاہیے عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہیں اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشٹ لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی ذکی حفاظت چاہتا ہے کیونکہ عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ